کسی احتجاج یا مارچ پر اعتراض نہیں آرٹیکل 245 کے تحت بلایا تو ضرور مدد کریں گے دی جی آئی ایس آئی کا دو ٹوک موقف کہاں ہمارا فرز آئینی حدود میں کام کرنا ہے ملک کو خطرہ ادم استحقام سے ہے پتنے اور پسات کا خطرہ ہو تو چپ رہنا مناسب نہیں جھوٹ کے سامنے سچ کی چپ توڑنی پڑتی ہے اداروں اور ملک کے شہیدوں کے لیے سامنے آیا ہوں امریکہ کا پاکستان میں صلاح متاثرین کے لیے مزید تین کروڑ ڈالر امداد کا اعلان سامنباد نے امریکی صفارت خانے کے مطافق امریکہ صلاح متاثرین کے لیے اب تک نو کروڑ ستر لاکھ ڈالر کے امداد دے چکا امریکی صفری ڈانر بلوم نے شکارپور کے دورے کے موقع پر خیمے بیت الخلا اور حیثانی صحت کی کٹوں کو صلاح متاثرین میں تقسیم کرتے ہوئے اضافی امداد کا اعلان کیا اینکر چودری غلاہ حسین کو ایف آئی اے نے لاہور میں حسین چو کافی شاپ سے گرفتار کر لیا چودری غلاہ حسین ایک مقدمے میں کمرشل بینکنگ سرکل میں مطلوب تھے چودری غلاہ حسین نے سال دوہزار تین میں جالی دساویزات کے عوض بینک سے پانچ کروڑ ستر لاکھ کا کرس لیا تھا مقدمے میں چودری غلاہ حسین کے دو بیٹے بھی اشتہاری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سالانہ انتخابات پولنگ جاری حامد خان اور آسمہ جہنگی گروپ مدے مقابل صدارت کی سیٹ پر پینل کے امیدواروں سمیت کل چھ امیدوار آمنے سامنے ازاد امیدوار بھی میدان میں ووٹنگ آمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا مسلمی کاف کے سرپنا چودری شجاہت حسین نے کہا ہے کہ پرویز الہی پہلے پاکستانی پھر وزرعالہ ہیں ان برقرار رکھنا پرویز الہی کی ذمہ داری ہے لانگ مارچ میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان عمران خان پر برس پڑے بولہ داروں پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن ریاست کے لیے خطرہ نہیں بنے عمران خان تسلسل کے ساتھ بے نکاب ہوتا جا رہا ہے ہم روک کے ایجنٹ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے عمران خان حقیقی آزادی نہیں حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بے مثال اور تاریخی ہے مصرح خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہا سٹیوٹشمنٹ کو متنازع سے آئینی کردار کی طرف منتقل کرنا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناغسیر ہے پیپلز پارٹی نے تین نسلوں سے اس کے لیے جدوجہت کی ہے منتقلی کی ادارہ چاہتی خواہش کی حوصہ افضائی کی جانی چاہیے تحریک انصاف کا لانگ مارچ لہور میں لیبرٹی کی اطراف بیشتر سکولوں میں چھٹی دیتی گئی آج آن لائن کلاسز ہوں گی پریویٹ سکول مالکان نے والدین کو آگاہ کر دیا شہر کے سرکاری سکول بند نہیں ہوں گے سی او ایڈوکیشن نے صاف بتا دیا موسیقی